ہیلو فرینڈز کیسے ہیں سب امیدہ سب خیرے سے ہوں کے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک نیو ویڈیو نیو اسٹوری کے ساتھ اور یہ اسٹوری ہے بغہر کے چھوٹے گاؤں کی آج اسٹوری کا ٹائٹل ہے دہ سٹونس آف بغہر میں اس بغہر کے پتھر چلے آگے دیکھتے ہیں کیا اس پتھروں کی کہانی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب میں ابھی یہاں پہ مٹھی سے تقریباً 12 کلو میٹر دور ایک چھوٹا گاؤں ہوں اور میں اس میں بغہر میں کھڑا ہوں اور یہاں پیچھے آپ دیکھ رہی ہے اپنا خدائی ہو رہی ہے اور اس خدائی کی جو اچھا ہے وہ ہے یہاں پہ موجود زیر دمین پتھر اور یہ پتھر جو ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو مکان ماننے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہیں یا گھر میں کہیں استعمال کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ ساری زمین خود کے جو ہے اس پتھر کو جو ہے بڑھاتے ہیں چلے ہم چلے وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پتھر نکالتے کیسے ہیں پتھر نکالنے کا پروسس شروع جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے مٹھی جو ہوتی ہے ستے پر موجود اس کو دور کرتے ہیں یہ مٹھی کی لئے تقریباً ایک سے دو فیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو نیچے پتھر ظاہر ہو جاتا ہے پر وہ پتھر اتنا آسان نہیں ہوتا نکالنا اس کو نکالنے کے لئے یہ گاؤں کے لوگ ایک لیور کی مدد لیتے ہیں لیور کی لئے یہ پیڑ کا تنہ استعمال کرتے ہیں اور اور پھر جو ہے سارے بندے اس پیڑ کے تنے کے اوپر ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نیچے پہ کوئی لکڑی کی چیز فکس کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ریدم سے زور لگا کے جو ہے اس پتھر کو جو ہے کاٹتے ہیں اور یہ ایسے بڑے بلاکس ہوتے ہیں پھر ان بڑے بلاکس کو یہ ان اوزاروں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے بلاکس میں کاٹتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں ہر گاؤں والا اپنے ایسے کا پتھر اکٹھا کرتا ہے جس سے وہ اپنے گھر بناتا ہے اور یہ پروسس سارا دن چلتا ہے اور یہ ایک بندہ نہیں کرتا گاؤں کے مختلف لوگ کرتے ہیں اور وہ ہر کوئی اپنے ایسے کا پتھر اکٹھا کرتا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے کیونکہ یہ پتھر مضبوط ہوتا ہے یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے اور یہ دیکھیں طریقہ یہ ایک لیور کی جیسے یہ سارے ریدم میں کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی گیم نہیں ہے یہ پتھر نکال لیں اور ابھی آپ د دیکھیں گے یہ پتھر اور یہ ٹوٹ گیا دیکھیں یہ پتھر کا ایک بڑا بلاک تھا جو یہ ٹوٹ گیا بیچ میں سے اب ان بڑے بلاکس کو یہ نکال کے علاق کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بلاکس میں کاٹیں گے اور اپنے گھروں کی طرف لے کے جائیں گے دیکھیں گے cheap پتھر پتھر بے گھرsu rou 수도 linhaone میک انتظر ہے گھرے پتھر ہے تو پتھر ہے دائی کے لیے آئیے دیکھی ٹوٹ گاڑ ہے پتھر بے گھر پتھر دیکھیں گے یہ اب بھی شروع ہوتا ہے جو مشکل پروسس ہے وہ ہے پتھر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا جیسے وہ اپنے گھر بنا سکیں اور یہ بڑا ہی مشکل پروسس ہے اور بڑا ہی مہنت والا پروسس ہے اور یہ سارا دن کام چلتا ہے اور گاؤں والے اپنے ایسے کا پتھر اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ تھرکی گاڑی چھکڑوں میں یہ گاؤں کے لوگ پتھر اکٹھا کر کے اس میں لے کے جا رہے ہیں آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے امیدہ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی سب دوست مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم آگے ملیں گے اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ